اللہ کے کرم فے نواز شریف کو آپ نے تین بار پانچ پانچ سال کی حکومت دی ٹوٹل کتنے سال بنے پندرہ سال اور ہر بار کبھی دو سال کبھی تین سال کبھی چار سال بعد دفتر سے نکال کر باہر کر دیا گیا لیکن ان آدھی ادھوری حکومتوں میں کبھی دو سال تین سال اور چار سال یہ سات آٹھ سال بنتے ہیں ان سات آٹھ سالوں میں بھی میں نواز شریف کے پندرہ سو منصوبیں گنوا سٹیوں پندرہ سو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور بڑی بات ہو رہی ہے ایک شخص آ کر پنجاب میں کہہ رہے ہیں نواز شریف نے ابھی تک منشور نہیں دیا اور لوگ جانتے ہیں نواز شریف منشور دے گا انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں دے گا لیکن نواز شریف کا منشور یہ دیکھو وہ اورنج لائنیں جو اوپر سے گزر رہی ہے یہ انڈر پاس اور یہ اوور ہیڈ بریج ہیں جو لہور کے چپے چپے پر ہیں یہ موٹر ویز ہیں بجلی کے کارخانے ہیں نواز شریف نے منشور دیا تو اس پر عمل بھی کیا صرف کاغذ پر رکھ کے پریس کانفرنس میں منشور نہیں دے دیا اور آج بھی این اے ایک سو انیس میں یہ بتانا چاہتی ہوں آج علی موجود تھا علی سے پوچھو آج بھی صبح دس بجے سے دوپہر ایک بجے تک نواز شریف صاحب کس چیز پر کام کر رہے تھے نواز شریف صاحب اس چیز پر کام کر رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے منتخب کیا تو آپ کے بجلی کے بل ہم نے کس طرح کم کرنے ہیں آپ کے گیس کے مسائل ہم نے کس طرح حل کرنے ہیں آپ کی تکلیفات ہم نے کس طرح دور کرنی ہے مہنگائی جو جس نے غریب کی مزدور کی کمر توڑ دی اس مہنگائی کو ہم نے پھر سے کس طرح کم کرنا ہے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب نواز شریف اس چیز پر کام نہیں کر رہا ہوتا کہ میں نے اپنے عوام کی تکلیفوں کو کیسے دور کرنا ہے اور دیکھو لاہور کا دل بہت بڑھا ہے پنجاب کا دل بہت بڑھا ہے جس جگہ عوام نے نواز شریف کو مینڈیٹ دیا اس صوبے میں بھی نواز شریف نے کام کرایا لیکن جس صوبے میں نواز شریف کو مینڈیٹ نہیں ملا وہاں پر بھی نواز شریف چپے چپے پر نواز شریف کے خدمت کے نشان موجود ہیں اب میں خصوصی طور پر